اسلام علیکم ناظرین میں اس وقت ایک ایسی شخصیت کے ساتھ موجود ہوں جو کہ نہ صرف پور پاکستان بلکہ اپنی کمیونٹی کے لئے بھی مثال ہیں ایسے لوگوں کے لئے مثال ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا ایسا کیسے ہوگا یہ بہت مشکل ہے یہ ان سب کے لئے مثال ہیں جی ہاں ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں زنایا چودری جو کہ اس وقت لاہور میں پولیس خدمت مرکز میں تائینات ہیں اور لاہور کی پہلی ٹرانسجنڈر آفیسر ہیں ان سے بات کرتے ہیں ان کی زندگی کا سفر کے بارے میں ان سے پوچھتے ہیں اسلام علیکم والیکم السلام کیسے ہی آپ جی جزاک اللہ مجھے یہ بتائیں اپنی زندگی کا سفر کے بارے میں شروع سے تعلیم سے کیسے زندگی کا سفر اور یہاں تک کیسے پوچھتے ہیں خافی مشکل سفر تھا لیکن اللہ تعالیٰ کے کرم سے ساری چیزوں سے میں نکلی اگر میں سکولنگ بائیس بات کروں تو بیکنسپیر ہائی سکول سے میں نے پنی ایجوکیشن جاری کی اور اس کے ساتھ ساتھ پھر سپیر کالیج میں پڑی اور ساتھ ساتھ میں نے پھر ایک ٹیکنیکل انسیٹیوٹ سے میں نے تعلیم بھی حاصل کی اور پھر سٹیپ انسیٹیوشن اپارٹن ڈیزائن میں اس اے تیکس رائل فیشن ڈیزائنر جو ان سے میں نے ایجوکیشن حاصل لی اور اس کے بعد میں ان ساری ٹائم کے بیچ بیچ میں کافی زیادہ مسئلے رہے اور وولنٹیرلی میں ڈیفرنٹ آرگنیزیشن کے ساتھ میں نے کام کیا اس کے ساتھ ساتھ اور نون پروفٹ آرگنیزیشن تھی ان میں میں کام کرتی رہی اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کمیونٹی پرابلن بھی بہت آتی ہیں آپ کو آپ کے اپس میں فیملی پرابلن بھی آتی ہیں ان کے بارے میں کیا کہیں گے کہ وہ فیس کیسا فیملی ویسے اگر بات کروں تو ہاں مشکل فیس تھا اگر یہ ہر جنڈر کے ساتھ ویسے ہوتا ہے کہ جب آپ پیرنس کی بات نام آنے یا پھر فیملی کے اگر آپ اپوزیٹ سائٹ پر ہوں تو کافی ایشوز آتے ہیں تو the same thing is happening with me as well at that time not only at that time even ابھی بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس کے اوپر فیملی ریسٹکشنز وغیرہ اور یہ کافی چیزیں اسے رہتی ہیں تو لیکن اور وہ بھی اس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ society accept نہیں نہ کر رہی ہوتی تو society کے acceptance نہ ہونے کی وجہ سے چونکہ فیملی بھی it's a part of society تو وہ بہت زیادہ مسئلے رہتے ہیں تو بٹ اگین اب میں فیملی کے ساتھ بھی ہوتی ہوں سپرٹ پہ میں رہتی ہوں کیونکہ سمہا کہیں نہیں کچھ چیزوں پہ acceptance ہے کہیں پہ اس طرح سے مسئلے رہتے ہیں تو لیکن اگر ہم لوگ relative wise بات کروں تو میں relative کے ساتھ اتنا زیادہ interaction نہیں ہے اور society میں کافی لوگ accept کرتے ہیں کہیں پہ نہیں بھی کرتے ہیں تو دونوں طریقے سے چیزیں چل رہی ہوتی ہیں میں نے اس لیے کہا کہ آپ ایک مثال ہیں اچھا کوئی ایسا واقعہ کبھی ہوا اس قسم کا کہ دل ٹوٹ گیا ہو یا بہت ڈسارٹ ہوئی ہو کچھ ایسا واقعہ شیئر کرنا بہت سارے ایسے واقعات ہیں جب آپ کو بہت زیادہ مسئلے فیس کرنے کو ہو اور جب آپ کے پاس فیس کا ایشو ہو رہا ہو یا پھر اس کے ساتھ ساتھ رہنے کے مسئلے ہو جب فیملی آپ کو acceptنا کری ہے اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہو کہ آپ کو کہاں جانا ہے اور آپ ایک دینڈ آپ کے پاس ایک ہی option ہوتی ہے there is our hijra culture اور اسی میں آپ کو گروہ اور وہ ہی آپ کو support کر رہے ہوتے ہیں اور acceptance وہاں پہ بھی آپ کو کہیں نہ کہیں نہیں ملتی بے شک ایک بہت بھڑی strength ہوتی ہے آپ کو shelter دینا آپ کو آپ کا food اور آپ کے ہر طرح کی جو facilities ہیں وہ آپ کے گروہ یا hijra culture سے آپ کو مل رہی ہوتی ہیں لیکن on the other side اگر آپ کو وہ کام ہی نہیں کرنے جس میں آپ کو تکیلا جا رہا ہو یا آپ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو وہ چیزیں کرنی پڑ رہی ہو تو یہ بہت مشکل چیز ہوتی ہے اور تب جب آپ ایک اپنے آپ کو ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے آپ اپنے آپ کو gender کو کبھی چھپا کے اور آپ اپنا روزگار generate کرنے کے لیے آپ جا رہے ہو اور آپ کو ایک لوگ دیکھ رہے ہو آپ کے کام کو نہیں دیکھ رہے ہو وہ آپ کے gender کو آپ کو دیکھ رہے ہیں سامنے تو وہ اس ٹائم جب آپ کو دھتکارہ جا رہا ہوتا ہے یا آپ کو jobs نہیں دی جا رہی ہوتی ہیں صرف اور صرف آپ کے gender کی وجہ سے کام کے اپر سے آپ کہیں گے کہ ہاں یہ بہت اچھا ہے لیکن اس کے بعد آپ کو اس طرح سے میں نام نہیں لوں گی لیکن کچھ ایسے چینلز ہیں جہاں پہ میں نے اپلائے کیا اور انہوں نے مجھے انہوں نے نہیں رکھا just because of my gender اور اب وہی چینلز ہیں جو مجھے کہتے ہیں آپ کا انٹریو شاہیے اور اب اس سے تو کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوئی جس پہ مجھے لگا کہ نہیں اب مطبع ٹائم نہیں ہے میں کب تک اپنے جنڈر کو چھپاؤں گی اور میں کتنے طریقے سے کیونکہ ہمارے acceptance نہیں تھی کوئی law نہیں تھا اب چونکہ Transgender Person Protection Act 2018 کا اس میں بہت زیادہ آپ کو ہر طریقے سے security مل رہی ہے ہر طریقے سے آپ کو آپ کے rights مل رہے ہیں اور آپ کو ان rights کا پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کو پتہ ہوگا تو پھر آپ اس کے لیے آپ لڑ بھی سکتا ہے اچھا دنیا آپ نے اپنی qualification کے بارے میں دیا ماشاءاللہ بہت اچھی آپ کی qualification آپ نے tech style کیا بھی ذکر کیا اس وقت آپ موجود ہیں ایک اہلیں کے پولس department کے لیے اس کے بارے میں بتائیں کہ آپ نے خود اپنی مرضی سے field choose کی آپ کی خواہش تھی یا مجبوراً حالات و واقعات آپ کو یہاں پہ کھینچ کے لے نہیں خواہش تو میری تھی لیکن میں اس ٹھنپ پہ یہ سوچتی تھی کہ ہم لوگوں کو کہاں پہ پولس میں جاب ملے گی یا کس طرح سے تو وہ کہتے ہیں نا کہ آپ جب اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مانگتے ہیں اور دل سے آپ سوچتے ہیں اور آپ تو اللہ تعالیٰ آپ کو مطلب دیر کبھی ہو سکتی ہے لیکن اس میں بھی کوئی بہتری ہی ہوگی آج مجھے لگتا ہے کہ وہ شاید وہ اس ٹائم پہ جو میں سوچتی تھی وہ اپدیت جو ہوئی وہ آج دیکھیں وہ کس طرح سے ہم لوگ کود دیپارٹمنٹ میں مجود ہیں اور یہاں پہ تو میں سب سے زیادہ شکریہ دا کرنا چاہوں گی آئی جی صاحب کا ڈاکٹر اسمان انمر کا جنہوں نے انیشیٹیف لیا اس کے ساتھ سینئر آفیسرز ہیں سپیشلی آئی ریلی وانٹ ٹو اکناللیج مہم اے ایس پی سعیدہ شہر بانو نکوی جو کہ اتنی ماشاءاللہ انہوں نے بہت زیادہ اس چیز میں کام کیا مہم ہمارا اتر ہیں ہمارا شہرازی ہیں سر اشرف راجہ ہے مدب اسنا ماشاءاللہ سب لوگ اتنا کوپریٹیو ہیں کبھی بھی کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ ہم لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں اور کافی زیادہ سیکھنے کو ان سے بہت کچھ ملتا ہے تو یہ بڑا جو جو گیپ تھا کمیونٹی کے بیچ میں ایک ہجرا کلچر وائز یا پھر خواہدہ سارا لوگ ہیں ان کے اور جو پولیس کے اندر جو اپنی کمپلینز نہیں ریجسٹر کرواتے تھے تو وہ ایک ہم لوگ بیچ میں ازا بریج ہم کام کر رہے ہیں اور ہم لوگ اس میں فسیلٹیز ہم لوگ دے رہے ہیں not only in a criminal offence but also with in their health issues as well تو یہ کم لوگ سوچتے ہیں اور ماشاءاللہ اب ہم لوگ پولیس کا ایک بلکول الگ سے ایک اس کا امیج دیکھ رہے ہیں جو لوگوں کو ایک خوف ہوتا تھا اور پولیس تحفظ مرکس میں ساتھ مرکس میں تو یہاں پہ آپ اگر محول دیکھیں گے آپ ادر کی سیٹنگ الیا دیکھیں گے اور کانسلنگ روم دیکھیں گے مطلب وہ اتنا کمفورٹیبل انوائرومنٹ ہے اتنا اچھا ہے کہ لوگ پہلے آتے ہیں تو آکے پہلے خوو سے جاتے ہیں اپنی کمپلین ہی بھول جاتے ہیں یہی میں بھی کہنا چاہ رہا تھا کہ میں خود بھی تھوڑا سا کھو ہی کیا ہوں کہ گورنمنٹ اگر چاہیں گورنمنٹ اگر چاہیں تو اس طرح کے ڈپارٹمنٹ بند سکتے ہیں اور یہ بڑا اچھا ایک قسم کا وی آئی پی سارا محول ہے جی بلکل اور یہ کرنے کا بھی مقصد اسی لیے یہی تھا کہ کوئی کیس جو بھی ہوگا ہم اس کیس کو سنتے کیس کی کارٹنگ پھر ہم اسی طرح سے ہم اس کو آگے ای تاک کر کے پولیس کو آگے پولیس سٹیشن جو بھی ہوگا ہم اس کو مارک کرتے ہیں اور صرف مارک کر کے بات ختم نہیں ہوتی یہاں پہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم لوگ ویدن ٹری ڈیز کے اندر اندر کیس کو بھی ہم لوگ سولف کرے زنایا بہت خوشی ہوئی مجھے یہ جان کے آپ کے خواہش بھی تھی کہ آپ کو جوائن کرنے اور اللہ تعالی نے آپ کو جوائن کر لیا اب تھوڑا سا آپ لیکن ان ساروں کے ساتھ ہم لوگ جتنی بھی ونیربل کمیونٹی سے ہم سب کو دیکھتے ہیں ٹرانس گنڈر کمیونٹی ہو گئی پرسن ڈیفرن ڈیفرن ڈیبیلیٹی کے لوگ ہیں ڈیف 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 ان کے ساتھ ہم لوگوں نے MOU سائن کی ہیں اور ہم لوگوں نے کہا ہے کہ ہم پولیس کے بیچ میں بھی ہمیں پتا چلتا ہے اور ہم لوگ department wise ہم لوگ different جتنے بھی non-profit organizations ہیں یا پھر جتنے بھی government کے جو departments ہیں ان لوگوں کے ساتھ connect ہو کے تو ہم لوگ یہ لوگوں کو facilitate کریں اور اس کے ساتھ ہماری یہ کوشش بھی ہے کہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ جتنے baggers ہیں ان لوگوں کو ہم لوگوں کو skills دیں even کہ transgender community کے اندر ہم لوگوں نے سی ٹی او سر مستنسر صاحب کے تعاون کے ساتھ traffic police کے تعاون کے ساتھ free of cost جو ان سے transgender persons کو driving سکھائی جائے گی اور صرف گاڑی ہی نہیں بلکہ bike وغیرہ ہر طریقے سے کہ اگر کل کو کوئی اس میں بھی کوئی jobs اگر آتی ہیں اگر وہ ان کو کوئی uber cream وغیرہ یا کوئی بھی اور اس طرح کی اپنی services اگر provide کرنی ہیں تو وہ بھی اس طرح سے بھولو کہ اپنے روزگار اچھے طریقے سے generate کر سکے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ چلے یہ تو آپ نے department join کی ہے اس سے پہلے بھی آپ کافی active تھیں social media پہ کہلیں کہ socialist ہیں آپ اس کے بارے میں بتائیں کہ اس سے پہلے آپ کیا کر رہی ہیں اس سے پہلے میں non-profit organization ہم ان کے ساتھ کام کر رہی تھی اور different جو ان سے organizations کے ساتھ volunteer basis پہ کام کرتی رہی ہوں کہیں پہ فوکل پرسدوں کہیں پہ ڈیفرنٹ ان کی جتنہ بھی اپنے آپ کو آپ services اپنے آپ فرسلیٹیٹ کر سکتے ہوں تو اس طرح سے کرتی رہی ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ social welfare بیتلمان جو دپارٹمنٹ ہے ان کی طرح سے as a focal person assigned on lahore پہ اور پنجاب women protection authority ہے ان کی as a coordinator اس میں پنجاب level پہ کام کر رہی ہوں اور اس طرح سے interfaith harmony کو بہت زیادہ پرموٹ کرتی ہوں اور مطلب اگر اس میں ہم لوگ جتنی بھی چیزیں ہم لوگ اس میں کریٹ کر سکتے ہیں کیونکہ i think humanity is most important thing for the religion کہ کسی بھی religion کے اگر ہم لوگ جاتے ہیں تو سب سے پہلے interfaith harmony کو ہی اگر ہم لوگ کریں تو اس بہت سارے ہوتا ہے as a peace builder جو ان سے اس میں جا رہی ہوں تو اس طرح سے اور کافی چیزیں ہیں تو اور ابھی ریسنٹلی جو اس طرح پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے سکول اوپن ہوا تھا ٹرانس جنڈر کمیونٹی کے لئے تو اس کے اندر بھی کام کیا سکول اوپن کروایا سپیشلی ٹرانس جنڈر کمیونٹی کے لئے تو اور سکل وائز جونس ہے ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ تو کوشش کر 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 ان کو کوشش کرتی ہوں کہ جتنا آپ اپنی طرح سے آپ کر سکیں اور سب سے اچھی چیز جو اس میں لگتی ہے وہ مجھے لوگوں کا جو ایک دعا دیتے ہیں اور اس سے مجھے اتنا ایک تسلی ہوتی ہے اپنے آپ کو میں مطمئن فیل کرتی ہوں مجھے لگتا ہے کہ اگر میں کسی کو ہیلپ کر رہی ہوں کسی کو فیسیلیٹیز دینی ہوں تو یہی میرے لئے بس یہ بہت امپورٹن ہے سنیا مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے اپنی زندگی کا سفر ہمیں بتایا مشکلات پیش آئیں کیا سارا کمیونٹی کا تھا اس وقت آپ کے کمیونٹی آپ کے آس پاس کے لوگ آپ کے دو فرینڈ کمیونٹی ہیں وہ کیا فیل کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ آپ کا اس وقت گٹ ٹوگیدر میں کیسا محسوس کر رہی ہے اس ٹائم کمیونٹی بہت اچھا فیل کر رہی ہے کافی کمیونٹی کے ممبرز تو آئے بھی انہوں نے بقاعدہ مجھے بکیز بغیرہ اور مٹھائی بغیرہ لے کے بھی آئے ہیں کہ یہ بڑا اچھا جس طرح سے آئی جی پنجاب کا انیشیٹیف تھا اور وہ اس کو اب اس طرح سے دیکھتے ہوئے اور زیادہ خوشی ہوتی ہے تو اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایڈوکیشنل وائز جتنے فیلوز ہیں وہ لوگ بہت زیادہ کر رہے ہیں تو خوشی ہوتی ہے اچھا لگتا ہے کہ لوگ کر رہے ہیں اس کے ساتھ بس لیکن میری ایک خواہش یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے جو کمیونٹی کے لوگ ہیں وہ بھی آگے بڑھیں وہ چیز رکنی نہیں چاہیے جتنے بھی گورنمنٹ سیکٹر ہے پرائیویٹ سیکٹر ہے اور ایون کے الیکشن کے اندر بھی جو الیکٹرال پروسس ہوتا ہے اس میں بھی جو ٹرانسجنڈر کمیونٹی اس میں شامل ہو اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اپورٹن چیز جو مجھے لگتا ہے جس میں کمیونٹی جب تک شامل نہیں ہوگی تب تک چیزیں بہتر نہیں ہوگی جو ہماری پولٹیکل پارٹیز ہیں اس میں جب تک شامل نہیں ہوں گے تب تک ہم لوگ خود اپنی آواز جو کہ جتنی اسیمبلیز ہیں وہاں پہ خود اپنی آواز بلند نہیں کریں گے تب تک وہ ایک کیاپ رہے گا اسی طرف آنے لگا تھا اور لاسٹ میں دائنہ میں آپ سے یہی سوائر پوچھنے لگا تھا گورنمنٹ کو کیا میسیج دیں گی اور اپنی کمیونٹی کو آپ کیا میسیج دیں گی کیونکہ آپ ایک مثال ہیں مطلب کہ میں نے جیسے انٹرو میں بھی یہ بات کہی کہ ان لوگوں کے لئے مثال ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے یہ چیز مشکل ہے وہ چیز مشکل ہے ان کے لئے آپ ایک مثال ہیں گورنمنٹ کو اور اپنی کمیونٹی دونوں کے لئے کوئی میسیج دیں گی گورنمنٹ کے لئے تو ہے کہ اگر ہم لوگ دیکھیں ہمارے پاس اب لوگ ہے ٹرانس انڈر پرسن پروٹیکشن ایک 2019 کا تو اس میں ہم لوگ کو ہر طرح کی ہم لوگ لے سکتے ہیں تو اس میں پلیز آپ لوگ ابھی شروع میں اگر ایڈکیشن وائز اگر آپ دیکھتے ہیں اگر کم لوگ ایڈکیشن کم بھی ہے تو آپ پلیز ان کو شامل کریں اور آہستہ آہستہ اسی طرح سے لوگ اور بھی شامل ہوں گے اور آپ کو سٹارٹ تو کرنا پڑے گا کہیں نہ کہیں سے تو with all that I really want to say کمیونٹی کو بھی کہ پلیز پلیز خدا رہا پہلے ہم کہتے تھے کہ ہمیں opportunities نہیں ملتی ہیں ہم لوگ accept نہیں کر رہے ہیں acceptance تب ہی ہوگے جب ہم لوگ آگے آئیں گے اور in a positive way جتنے بھی ہم اپنا کام دے سکتے ہیں ہم اس طرح سے دیں تو جب تک ہم لوگ شامل نہیں ہوں گے چیزوں میں تو اسی طرح سے ہم پیچھے رہ جائیں گے تو آپ کو کوئی بھی ہوتی ہے ایڈکیشن نہیں بھی ہے اور کتنی facilities آپ دے رہے ہیں department کے اندر بھی cooking سے related اور stitching وغیرہ ان ساری چیزوں کے اندر آرہے ہیں تو پلیز آپ لوگ چیزوں میں آگے بھڑیں جب ہم آگے بھڑیں گے تو ہی چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں ورنہ تو ہم پیچھے سے پیچھے ہی ہوتے رہیں گے تو یہ چیز اپنے ذہن سے نکال دیں کہ ہم پڑے لکھے نہیں ہیں یا ہم لوگ کس طرح سے کام کریں گے مشکلات دیکھیں ہم لوگ اس چیز میں بھی بہت مشکلات ہم فیز کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں بھی اگر فیز کریں گے تو یہ ان مشکلات سے یہ والی مشکلات قدریں بہتر ہیں تو خدا رہا پلیز آپ سے ریکویسٹ ہیں کہ ہم لوگوں کا ساتھ دیں آگے بھڑیں اور ملک کا نام روشن کریں شکریہ زنایا آپ کے قیمتی ٹائم کا آپ ڈیوٹی بھی آپ نے کرنی ہوں گی اور آپ کا بہت شکریہ بہت خوش ہوئی آپ سے مل کر آپ مثال ہیں ہمارے پورے ملک کے لیے نہ صرف اپنی کمیونٹی کے لیے بلکہ پورے ملک کے لیے سب کو اس چیز سے ان سے سبق سیکھنا چاہیے ان کو اپنا رول موڈل سمجھنا چاہیے کہ یہاں تک پہنچی ہیں اور کن مشکلات سے کن انہوں نے تکلیفیں سہکے یہاں تک پہنچی ہیں دیکھتے رہیے آئیڈل باکستان